بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے سامنے سمارٹ سلیبس اردو برائجماد داہم مزامین جن کے انوانات یہاں آپ کے سامنے چل رہے ہیں ایک تا آٹھ جن میں سے ایک مضمون والدین سے حسن سلوک اس کی بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ میں آپ کی ختمت میں پیش کرنے والی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے پیپر میں استعمال بھی کریں گے تو چلے شروع کی ادتے ہیں یہاں ہم نے لیا مضمون سوال نمبر ہے جیسے ہمارا فور اگزیمپل چار اور یہاں میں نے مضمون ایک سائٹ پر لکھا اس کے بعد والدین سے حسن سلوک اس کا ٹائٹل ٹائٹل یہاں پہ میں نے پانچ لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹائٹل خوبصورہ سا لکھا آپ بھی ایسے کیجئے اس کے بعد میں نے پیراگراف فارم میں مضمون شروع کیا لیکن میں نے پہلا لفظ والدین ٹائٹل کرنے کے لئے اس کو میں نے مارکر کے ساتھ لکھا ہے تاکہ آپ اس کو اسی طریقے سے خوبصورت طریقے سے یوز کریں اب ہو یہ سکتا ہے کہ ہم اس کا شیر شروع میں بھی لاسکتے ہیں درمیان میں بھی لاسکتے ہیں لیکن ہر پیپر کو ہر ایک پیج کو ہم نے مارکر کے استعمال سے خوبصورت بنانا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت یہ شیر دے کر کیا شیر لمبا تھا اس کی خوبصورتی اور فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے خدمت خدمت اوپر لکھ دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے وہی پیراغراف فارم استعمال کرتے ہوئے پہلا دو لفظوں کی جگہ چھوڑی اس کے بعد میں نے پیراغراف شروع کیا صفحہ نمبر دو پہ چلیے یہ پیراغراف ابھی جاری ہے کہ میں نے یہاں قرآن مجید کا ایک آیت کا حوالہ شو کیا وہ ہے دلوالدہ ہی نہیں احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اسی کو بائبل کی کٹیشن کے مطابق اونر دا فادر اینڈ دا مدر یوز کرتے ہوئے میں نے اس پیج کو بھی مارکر کے ساتھ خوبصورت بنایا اور دوسری بات کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیراغراف بنائے بڑے بڑے نہیں کیونکہ بڑی چیز لینٹھی چیز بور کر دیتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پیج نمبر تھرڈ پر یہاں آپ دیکھیں پھر میں نے چھوٹا پیراغراف یوز کیا اس کے بعد میں نے ویلیم پین کا ایک جو ہے کٹیشن یوز کی خدا کے بعد صرف والدین اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اس کا ترجمہ یوں میں نے درمیان میں انورٹڈ کوماز لگاتے ہوئے اس کو لکھا لیکن ابھی میرے پاس جگہ باقی تھی یہاں میں نے پھر ایک اور آیت کا حوالہ لیا واشکرولی واشکرکم یعنی کہ میرا بھی شکر کرتے رہو اور اپنے والدین کا بھی یوں میں نے صفحہ نمبر تین کو خوبصورت بنایا صفحہ نمبر چار پہ دیکھئے اسی کا ترجمہ اور وہ ترجمہ میں نے مارکر کے ساتھ لکھا اب میرے پاس میں نے پہلے قرآن سے حوالہ دیا اب میں نے احادیث کا استعمال کیا تو احادیث کو میں نے بولڈ کر دیا یہ ہیڈنگ نہیں ہے لیکن بولڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہم ہیڈنگز کے تحت نہیں لکھتے مزامین تو یہاں اکوٹیشنز دیتے ہوئے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں اور جو احادیث ہیں ان کو دیکھا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں جو چیز شمار ہوتی ہے وہ ہے خدا کا شریک ٹھہرانا والدین سے بدسلوکی کرنا نہق قتل کرنا اور جھوٹی کا سمکھانا بچے اس چیز کو بولڈ کر کے بھی لکھتے ہیں یعنی ایک بولڈ دیا اور اس کو نمبرنگ دے دی اس طرح بھی لکھتے ہیں وہ ایسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس طرح بھی پھر یہ ایک بڑی تھوڑا سا فرمان تھا اس کو میں نے مزید اس کو لمبا کرنے کے بجائے میرے بچے وہ بھی ہیں ماشاءاللہ جو یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں اور یہاں تک ختم کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو بہت ہی ٹیکنکل ہی ہینڈل کر کے وہ شخص زلیل ہو جائے پھر زلیل ہو جائے پھر زلیل ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا دونوں کو ایک دونوں کو یا ایک کو یعنی میں نے اس کو سام اپ کر دیا اس کے بعد پھر میں نے ایک حدیث لی اب میں نے کیا کیا کہ میں نے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے اسے بھی خوبصورت لکھا یہاں میں نے اس کی اقتصار سے کام لیا اس کے بعد پھر ہم نے کہ وہ بچے کی خوشی سے خوش اور اس کی تقلیب میں غمگین ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے پھر ایک یوز کیا یہاں پہ انگلیش کوٹیشن اور یو کین یوز دس اس کے بعد ہم ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ چھوٹی حدیث تھی میں نے اس کو خوبصورت طریقے سے لکھ کر پریزنٹ کیا جیسے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اب یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ حدیث لگ رہی ہے اور ہمارے پیچ کو بھی چار چاند لگا دیئے اس کے بعد پھر میں نے ایک شیر تابش کا یوز کرتے ہوئے آپ کو اس کا استعمال بتایا کہ ایک مدد سے تیری ماں سو ہی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پیراگراف میں نے اس کو ختم کیا صفحہ نمبر چھے ملائزہ کیجئے اب وہی کہ اگر میں مارکر کا استعمال نہ کرتی تو یہ ڈل پیج محسوس ہوتا ہے چنانچہ یہاں میں نے والدین کے لیے ایک جو حدیث رسول مقبول تھی جاؤ اور انہی کی خدمت میں جہاد کرو یہ اس کو میں نے بولٹ کر دیا اس کے بعد یہ ایک بڑی لمبی حدیث اور واقعہ تھا جس کو میں نے آخر پڑھ صرف تیرا باپ کر کے اس کو مزید خوبصورت بنا دیا اب آ جائیں کہ جب ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف اگزیمپلز پڑھ رہے ہیں تو یہاں کتنا خوبصورت شیر ہے دفترِ ہستی میں تھی ذریع ورک تیری حیات تھی سرابہ دین و دنیا کا سبق تیری حیات خوبصورت طریقے سے شیر لکھا اس کے بعد میں نے ایک پیراگراف پہ اس پیچ کو بھی ختم کیا اب اس کے بعد وہی ہمارا پیراگراف نیا شروع ہوا وہی میں نے طریقہ استعمال کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آپ صرف سلم کو اور ہم تمام انسانوں کو قیاد دعا والدین کی حدمت کے لیے یاد کرائی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق بھی اللہ دے تو وہ میں نے اس کو مار کر سکے ساتھ لکھا سیکھ زیرو فائیب کے ساتھ اس کا ترجمہ اس کے بعد پھر میں نے ایک دعا اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کے لیے انہوں نے دعا مانگی یوں دیکھیں میں نے ایک دو تین جگہوں پر اس کو مارکر کو استعمال کر کے پیچ کو خوبصورت بنا دیا اب پیچ نمبر آٹھ پر آپ چلیے یہ دیکھیں پھر پیراگراف فارم شروع کرتے ہوئے وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے یہ پورا واقعہ میں نے خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا پھر اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے چونکہ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو والدین کی خدمت پر فوکس نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شعر تھا ماں باپ کا جسے بڑھاپے میں ماں باپ کا جسے نا بڑھاپے میں اب آگے چلیے پھر میں نے قرآن مجید کی ایک ارشاد باری طالعہ کو لکھا لمبا تھا میں نے اس کو مارکر کی بجائے پین کے ساتھ لکھا پھر علاوہ محمد اقبال کا تعرف یعنی کہ ان کی ایک بانگے درہ کتاب کے اندر ان کی والدہ مرہومہ کی یاد میں جو آپ نے ایک طویل نظم لکھی تھی اس کے میں نے ایک دو تین چار اشار پیش کی ہیں اور زیادہ تر میں اپنے بچوں کو سجاز کرتی ہوں اگر آپ پوری نہیں لکھ پائے تو صرف یہ آخری شیر جو ہے آسمان تیری لاحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگے بانی کرے میں زیادہ تر یہ سجاز کرتی ہوں لیکن میرے کچھ بچے ہیں جو ما شاء اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس نظم کو لکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن میں نے اس کا خوبصورت مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے پانچوں اشار کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا ہے اور دیکھنے میں دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بعد پیش نمبر ٹین ہمارے پاس آ گیا جہاں پہ میں نے دعایا کلمات کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کر دیا یعنی نتیجے میں میرے پاس کیا حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے انہیں سلامت رکھے اور جن کے والدین حیات نہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جوارِ رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین لکھ کر یہاں وائنڈ اپ لائن ڈرو کر کے میں نے اس سوال کو مکمل کر دیا امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ مضمون اپنی خوبصورتی کے اعتباد سے پسند آئے گا اور آپ اس کا استعمال بھی کریں گے ایک دفعہ دوبارہ نظر دور آتے چلیں ان صفحات پر اگر چاہیں تو اس کو آپ ڈانلوڈ کر کے رکھیں آپ کے کام آئے گا ٹیچر کے لئے دعا کیجئے اور اس ویڈیو کو پسند کر کے لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ